تو وہ بات کی تھی تو وہ ایک یادگار لمحہ تھا and she was so happy about it she was so happy اچھا سر اس کے علاوہ اس یونیورسٹی میں یہ بھی پہلی دفع ہوا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ چانسلر ہوتے ہیں وہ انہوں نے اگزیٹر کانسل کی صدارت آکے کی ہاں یہ بھی انہوں نے صدارت کی اور بہت سے دیکھیں آپ کو بتاؤں گا اس صدارت میں کیا فیصلے ہوئے سر بڑے بڑے دیکھیں یہ اس زمانے میں پہلی یونیورسٹی تھی جس کا انڈورمنٹ فنڈ بنا اچھا ماشاءاللہ پچیس کروڑ اوپے کا یہ وہ فیس یہ وہ پیسے تھے جو بینکوں میں جماعت ہیں ہمارے ہیں مختلف ملک کے شہروں میں شہروں میں جو کہ وہ فارم کی فیس ہوتی ہے اور اس کی خبر بھی نہیں تھی کسی کو لیکن اس کی خبر منسٹری کو جب پڑ گئی تو ہوا یہ ایک منسٹری نے کہا کہ یہ پیسہ ہم پیسہ ہم کو دو اب یہاں بھی بڑا ایک تفاہ کھڑا ہو گیا کہ جی پیسہ ہے یونیورسٹی کا اس کو خرچ کیا جائے بلڈنگیں بنایا جائیں اب میں نے مجھ پہ جب دبا ہوتا تو میں نے پریزنٹ سے جب وہ ایزی چانسلر تو ایجنڈے پہ رکھ دیا ہم نے کہا یہ آگے چل کے یونیورسٹی کے لئے کام آیا گا وہ پچیس کروڑ پہ جو تھے آج چھے بلین سے زیادہ ہوگا الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملینز میں بلین میں سر وہ چھے بلین سے زیادہ ہے اور اس کی سالانہ جو ہے جو ان کے طرف سے وہ جو نفع ملتا ہے ہماری اس وقت ہنڈیڈ پرسن ڈیولیمنٹ اسی میں سے ہو رہی ہے اور وہ جو فگر ہے وہ وہیں کا وہیں موجود ہے وہ بڑھ رہا ہے یعنی اس کی بلڈنگز بن جاتی تو وہ تو ختم ہو جانا تھا لیکن اس دباؤ کو اس کو روک نکلی یہ انڈورمنٹ فونڈ اس چیز کا آپ اعتراف فرمائیں کہ کیا آپ نے یہ جملہ مشہور کہا تھا کہ مجھے بلڈنگ بنانے سے اس میں سے اس میں سے وہ آتی ہے بھو آتی ہے کہ کہیں اس میں کوئی رشوت کا علیمنٹ نہ بن جائے اس لئے میں فکس کر لوں یہ جو تھا یہ بڑا اچھا تھا یہ جو فکس کرنا دیکھیں نا اس یونیورسٹی کا مستقبل بن گیا ہمارے ہمارے ساتزہ کے لئے ہمارے اپلائیز کے لئے جو اس یونیورسٹی کے کام کرتے ہیں دیکھیں یہاں ہر ایک کی کانٹریبوشن ہے دن رات کام کیا ہے چاہے وہ کلر کی ہے سید سے کام کرتا ہو چاہے وہ ٹیشر ہو چاہے ہر ایک نے کام کیا ہے سر جو ہمارے ہاں اس وقت ریٹن ہسٹری ہے یا موجود ہے اس میں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا لیو انکیشمنٹ کا ملازمین کے لئے اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا آپ کی کیا سوچ تھی کہ اس کو شروع کیا جائے کیونکہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یونیورسٹی ہم کورسز کے تعداد بہت زیادہ تھی سٹاف بہت کم تھا نتیجہ تن یہ تھا کہ اس ساتھ رات تک بیٹھتے تھے مجھے یاد ہے مجھے آپ نے ایک بات کی نا سسٹم سویو کتاب یہ رات کو میں خیر میں دو بجے دو ڈھائی بجے تین بجے پرنٹنگ پرس میں بیٹھ کے ہم کام کرتے تھے راتوں کو بھی تو سٹاف کم ہوتا تھا اس لئے ان کو چھوٹیاں نہیں ملتی تھی چھوٹیاں نہیں ملتی تھی زاہر ہے کیونکہ ہول ٹائم ویسے بھی ویکیشن نہیں ہوتی اب تک نہیں ہوتی اسی یونیسٹی جب سے بنیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمسٹر چلتے رہتے ہیں سٹونٹوں کا تعداد زیادہ ہے ہم کس آنیمٹس آتی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سٹاف جو تھا یہ کالیش کے سٹاف سے بھی کم تھا لیکن کورسز بہت زیادہ تھے سیکھڑ کے تعداد میں ہو گئے تو زاہر ہے پھر یہاں پہ ہول ٹائم یعنی ایکسٹر ٹائم دینا پڑتا لیکن جو لیوز آیا ہو جاتی ہے ویکیشن ملتی نہیں ہے بلانا پڑتا ہے آپ کو تو اس کا کم وز کم ان کو ان کو اس کے پیسے مل جائیں وہ لیو ان کیشمنٹ جس کو کہتے ہیں لیکن اس کے منوانے کے لیے چونکہ کہیں بھی یہ نہیں تھا موجود تو آپ کو کیا آرگومنٹس دینے پڑے آرگومنٹ یہی جو میں نے آپ کو دیا کہ ہمارے کام کام کے وہ جو ریشو تھی ورک لوڈ جو تھا وہ اتنا تھا جو کہ یعنی ہم اگر فرض کریں چھٹیاں دیتے لوگوں کو چھٹیاں دیتے تو پھر ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا تھا دیکھے رہے ہیں یہ شعبے کون کون سے تھے ایک تو صرف پڑھانے کا کام نہیں تھا یہاں پہ جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ صرف لیکچرز نہیں تھے یہ کارڈینیٹرز بھی تھے ان کو پنٹنگ کا کام بھی کرنا پڑتا تھا ان کو ایڈیٹنگ کا کام بھی کرنا پڑتا تھا ان کو ٹیوی پروگرام بھی بنانے پڑتے تھے ریڈیو پروگرام بھی بنانے پڑتے تھے ٹھیک ہے ان کو ٹیٹوریل بھی ٹین کرنے پڑتے تھے ان کو اسائنمنس بھی بنانی پڑتی تھی تو اس زمانے میں یہ جو تھا یہ آسان کام نہیں تھا جو جو یہ اسے ہول ٹائم جاوب صحیح اور چھٹی لے لی سکتے تھے آپ صحیح کیونکہ یہ جو سمیسٹر چلتے تھے اس میں داخلوں کے ساتھ ساتھ پھر نتائج بھی اخص کرنا وہ کیا کہ دن وہ جو ہے نتیجے بھی ریزلس وغیرہ بنایاں پڑتے تو ٹائم ملتا ہی نہیں تھا باہر سے آپ کروائیں باہر سے کروائیں گے کام اگر لیکن یہاں اتنا کام تھا کہ وہ چھٹکیں نہیں ملتی تھیں تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ ان کو انکیشمنٹ دیا گیا ہے تو وہ بھی میرے خیال میں اسی پریزیڈنٹ صاحب جب وہ ایزے ایزےٹر کونسل رسدارت کی ہاں اس اسی میں اپروو ہوا تھا یہ بھی اسی میں اپروو میرے خیال میں اسی میں اپروو ہوا تھا اور ہمارے اس زمانے میں ایزےٹر کونسل بڑی وہ تھی اس میں میخواہ میں چار تو ججیز تھے سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کی ججیز تھے دو ججیز تھے دیکھیں شیخ جسس شیخ ریاس تھے جو بعد میں چیف جسس بنے پھر اور جسس تھے بلکہ ایک دفع تو چیف جسٹس کے حصے سے بھی وہ آئے تھے اٹینڈ کیا تھا انہوں نے ہاں ایک دہا ہوتا ہوتا ہے ہاں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے ہاں کہ چیف جسٹس نہیں اس میں تو اچھا پھر اس میں وائس چانسلر سے جی جی ہاں کراچی انیورسٹی کی وائس چانسلر تھے دوسرے وائس چانسلر تھے جی جی تو یہ ویری پاورفل ایکزیکٹیف کانسل رائٹ ہے ویری پاورفل ایکزیکٹیف کانسل شناز وزیرلی اس کی ممبر تھی عدبیات کے شیئر میں نے وہ پخر زمان بھی تھے تو یہ ریڈیو پاکستان کے پھر ٹی وی کے پی ٹی وی کے جی جی وغیرہ رائٹ دے وہ دے میمبر سکتے ہیں تو مری سٹرونگ اچھا اس بیچ میں سر وائس چانسل بنے سے تھوڑا سا پہلے میں ایک وہ سیکوینس بھول گیا کہ آپ نے کامن ویلت آف لیننگ میں وائس پی ریزیڈنٹ کے حصے سے جوائن کیا اور وہاں کام کیا اس دوران کتنا بڑا کام ہوا اور اس کا فائدہ اپنیسٹی کو کیا ہوا نہیں اس میں ایک تو میں نے اس کا یہ ہوا کہ ہمارے یہ کوئرسیس یہ جو ایم بی اے کے کوئرسی چلتے ہیں جس میں مختلف یونیورسیس کے ساتھ مل کے اس کی تعدہ ہوئی جی اچھا اور پھر یہ ہوا کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے کوئرسیس بھی اسی زمانے میں بنے ہاں انٹرنیشنل ٹریڈ کے کوئرسیس بنے اور پھر میں نے کتاب بھی لکھی دی اس پہ کتاب سٹوری اپ دی کامن ویلت آف لرننگ وہ کتاب بھی اچھا تو وہ اس کا یہ ہوا کہ کم از کم ہم ویڈیو کانفرنسنگ کا ویڈیو کانفرنسنگ کا بھی اسی زمانے میں یہ ایک سلسلہ چلا تھا جو کہ کامن ویلت کی کنٹریز میں یونیورسیس میں آپس میں مثلا وہاں کے لیکچرز جو ہیں وہ یہاں پہ یہاں سن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بڑا فائدہ ہوا مطلب جتنی بھی اپن یونیورسیس تھی یا دوسری ایروسیس کامن ویلت کنٹریز کی ان کے ساتھ آپ ایکشنج کر سکتے تھے آئیڈیاز لیکچرز سٹوڈنس نوٹس وغیرہ تو یہ اچھا ماشاءاللہ اچھا سر چونکہ ہماری یہ ایسٹری کی بات ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بظاہر کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ملتی لیکن بہت امپورٹن ہوتی ہیں مثلا آپ کا ایک بڑا یونیک طریقہ کار ہوتا تھا انویسٹیگیشن کا کہ یہاں سے کوئی اگر کوئی چوری ہو جاتی تھی یا کوئی ایسی چیز باردہ تو آپ ان کو کیسے سائنٹیفیکلی جوہاں اس کو کر لیتے تھے اس کی کوئی تھوڑی سی مثال کہ ایک وائسٹانسر کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی آپ اس کے لئے کوئی ایک وہ پروفارما بنا لیتے تھے اور یہ وہ ایک مشہور تھی بات اس کا تھوڑا ذکر کریں گے نہیں تو وہ تو مینجمنٹ میں تو پھر ہوتا ہے یہ چلتا ہے سارا مسلا دیکھیں نا مجھے پتا چلا جی کہ ہمارے یہ نہیں ہے ایجوکیشن فیکلٹی 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 آپ ایجوکیشن میں ہاں اس میں کچھ ٹیلیویجن وارا چوری ہوئے دے تو کوئی پرفارما شد بنا جاتا ہے جس میں کہ یہ جاننے کے لیے لوگوں ان کے محلوں میں جا کے پتا کیا جی کہ کیا آپ نے کبھی علامہ اکمال اپنی یونرسی کے پروگرام دیکھے ہیں کیا آپ نے سنے ان کی ریکارڈنگ کی ریکارڈنگ کی اور اس کے اور پھر یہ کہ کیا اس طرح کا ٹیلیویجن آپ کے پاس بھی ہے کیا آپ نے کوئی کیمرہ ایسا دیکھ تو ایک قسم کی وہ پرفارما لوگوں سے پر اس نے پتا چل گیا فلان کے گھر میں وہ ٹیلیویجن وہ بعد میں پکڑے گیاں بعد میں پتا چل گیا تو وہ ریکبر ہو گئے مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آج بھی وہ اپلائے کیا جائے تو ہیلپ مل سکتی ہے اچھا سر یہ آپ کے لیے الحمدللہ یہ لوگ ابھی بھی آپ کو یاد کرتے ہیں خاص طور پر آپ نے غریب جو ملازمین ہیں مالی ہیں چوکیدار ہیں نائب قاصد ہیں ان کی بچوں کو بلا بلا کے آپ نوکر دیتے تھے اور مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے ایک مالی نے بتایا کہ آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی ادھر آئے دھر قریب جب آیا تو دسو جی توڑا بچہ کوئی ہے جوان تو انہوں نے کہا جی ہاں سر ہے کنہ پڑے آئے آپ نے بتایا ان کو انہوں نے بتایا کہ جی وہ میٹرد بھی نہیں کر سکیا تو آپ نے کہا چلو یار اپلیکیشن دے دو نائب کا اثر لگ جائے مالی تو اس طرح ملتے جلتے آپ لوگوں کو نوکریاں دی اور آخر میں بہت لوگوں نے یہاں پہ غریب لوگوں نے نوکریاں ہاں تو بنتا ہے نا تو یہ جوان آپ کا کیا ادارے میں یار جن لوگوں نے محنت کی ہے محنت کی ہے دیکھو نا یہ تو حق تو پھر بنتا ہے ان کا اور کیا تھا دیکھیں نا مدرس کو اور کیا ملتا ہے یار یہ یونیورسٹیز میں یا یہ تعلیمی اداروں میں اور تو فصل چیز نہیں ہوتی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو کسی کے ملازمت یہاں پہ ملی تو مجھے سب سے بڑا کنسیڈریشن یہ ہوتا تھا کہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکے گا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے ان کے بچوں جب داخل ہوئے ہیں یا انہوں نے خود ساتھ ساتھ اپنے کورسز بھی مکمل کی ساتھ سے مکمل کی ہیں اور اس یونیورسٹی میں اگر کوئی لگے تو وہ تو ویسے بھی فراوانی تھی اس زمانے میں فراوانی تھی نوکریاں تھی اتنا وہ بھی نہیں تھا لیکنہ پہلا حق تو بنتا تھا لیکن آپ کنسیڈر کرتے تھے غریب لوگوں کو کہ ان کو نوکرین ہے حق بنتا ہے یا جی صرف بنتا ہے دیکھونا میں نے اپنی زندگی میں ساری عمر میں نے خود بھی ایز ای پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہی اپیئر ہوا ہوں میٹرک کے بعد میٹرک کے بعد پھر یہ تھا کہ ایف ای بی پرائیوٹ کیا بی ای بی پرائیوٹ کیا ایز ای ٹیچر صحیح با باغبان پورے سکول میں پڑھاتا تھا جا کے وہاں پڑھاتا تھا ایز ای ٹیچر ویڈاوٹ پی صرف اس لیے کہ میں نو مہینے کی سروس پوری کرنے کے بعد پرائیوٹ امتھیان دے سکو اس زمانے میں یہ شرط تھی اس طرح اس طرح کو جو تھا بی اے کیا سر ایک دفعہ وائس چانسر تھے آپ کے پاس ایک فھاٹا کا بند آیا جو بچے کی نوکری کے لیے آپ نے پشتو کہہ کہ ان کو وہ کیا واقعہ تھا کہ جس میں میں کہا جی ہمارے بچے کو نوکری ملے نہ ملے ہم کو آپ نے خوش کر دیا وہ جو پشت ام اے نے آیا تھا کوئی وہ کیا واقعہ تھا وہ وہ مجھے یاد ہے وہ میرے خیال میں پتہ نہیں انہوں نے کوئی سوارش کی تھی سوارش کی تھی تو میں نہیں کر سکا تھا تو انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا اس پہ ٹیلی فون پہ کہ میں نے اتنا کیا ہے کشمیر کے لیے ہم لوگوں نے جنگ کیا ہے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے اور آپ کو ایک کام بولا تھا تو میں نے ان کو پشتوں میں اس کا جواب دیا ہم 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 پشتوں میں میں نے ان کو کہا کہ آپ کو حکم جو ہے سر آنکھوں پہ ہاں ازما ستر گئے میرا میری آنکھوں پہ سر آنکھوں پہ وہ اتنا خوش ہوا پشتوں سننے کے بعد ہم ہم اس نے مجھ سے کہا کہ ٹیلی اس پہ ٹیلی فون پہ بولا آپ نے میرا طبیعت اتنا خوش کیا کہ اب آپ اس کا کام کرتا ہے نہیں کرو ہاں پھر بھی ہم خوش ہیں بس میرا بانی آپ نے تو اس بات یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ بہت دیواری توڑ دیتی ہے صحیح زبان جو ہے اس لیے ہم نے زبانوں کے کورسز یہاں شروع کیے تھے جی جی پاکستان میں یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ انگریزی بھی پڑھتے ہیں دوسری پڑھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو کم از کم اپنے پاکستان کی ایک دوسری زبان آنی چاہیے صحیح بلکل اور اس سے ہماری وعدت بڑھے گی صحیح با اس سے پیار بڑھے گا صحیح وہ آنے چاہیے اس سے پیار بڑھے گا اگر میں سندھی بولنوں میں بلوچی بولنوں میں پشتو بولنوں تو یار میں تو پھر سب ہم تو سب ایک ہو گئے جی جی اس طرف کسی نے کوشش نہیں کی لیکن ہم نے علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی میں یہ کورسز شروع کیے تھے شورٹ ٹم کورسز ہاں شاید بینر جی شہید کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر میں اس میں داخلہ لوں گی ہاں تو دوسرے بھی جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوں گے ہاں وہ قسم کیا وہ کورس کیا نام تھا وہ نام تھا پنجابی سندھی بلوچی پشتو بول چار ہاں پشتو بول چار ہاں اس کے کتاب بھی بنا آپ کے ق�مان میں اس کے آڈیو کیسسٹ بھی بنے آڈیو کیسسٹ بھی بنے ہاں جہ بالکل تو وہ یہ بڑا ضروری تھا جی سر میں سنیتا ہوں کہ قومی وحدت کے لیے زبان کا جاننا بڑا ضروری ہے یہ ایک مثال آپ력 قومی وحدت کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہے تو شائری وائری بھی بڑا اثر چھوڑتی ہے شائری بھی بڑا اثر چھوڑتی ہے تو آپ ما شاءاللہ ایک بہت اچھے شائر بھی رہے ہیں اور بڑے اچھے آپ نے شہر بھی even وائسٹانسل جب تھے تب بھی آپ شہر لکھنے میں مصروف رہتے تھے اتنی اور خصوصا جو آپ کوئٹا پہ ایک شہر لکھا تھا تو وہ بڑا یادگار شہر تھا اس ہسٹری میں وہ بھی محفوظ ہو جائے اگر کوئٹا کے بارے میں ایک شہر جو آپ کا مشہور تھا وہ سنا دے وہ بیلوں والوں کی بات ہوتی تھی جس میں وہ شہر تو نہیں تھا یار وہ تو وہ آزاد نظم تھا آزاد نظم دی کوئی نوستیلجیا اب آپ کو کیا سنائیں گے یہ ایک زمانے میں دیکھو نا میں گیا کوئٹا گیا تو کافی عرصے کے بعد تو میرے ساتھ یہ شیخ ریاض بھی دے جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ گیا وہ بھی کوئٹا گیا تو وہاں جا کے کوئٹا میں خیال پھندرہ بیس سال کے بعد میں گیا تو وہ بدلہ ہوا تھا کوئٹا تو یہ ہر شہر کا یہی حال تھا وہ شہر جوتے وہ کسی بھی شہر چلے جائے آپ دیکھیں اس کے جو تبدیلی آئے ہیں تو وہ جو کیا کہتے ہیں لگاؤ جو بچپن سے تو اس پہ میں نے ایک نظم لکھی نظم لکھی کوئٹا کے اوپر وہ تھی اس میں کچھ لفظ ہیں جو کہ کوئٹا والے جا جاتے ہیں میں اس کی ایکسپینیشن کرتا ہوں یہ لفظ ہے رواش کوئی خوبصورت چیرہ ہوتا تو اس کو پڑھان لوگ رواش بولتے تھے شنے شنے وہ پستہ ہے جو کہ یہ وہ کانے میں بڑا لیڑیاں بھر جاتی تھیں یہ بلکل ہاں تو وہ ہے کہ اے شہر اے شہر صدرواش تجھے یاد تو ہوگا کتنی محبتیں تھیں تیری پیالہ زمین پہ کتنے ہر رنگ گلابوں کی طرح لوگ یہاں تھے کچھ تو ہمراہ چناروں کے تیری مٹی سے اگے تھے اور کچھ جو آئے تھے آ کر اسی مٹی میں ڈھلے تھے اجداد بھی ان سب کے تہہ خاک گھلے تھے اے شہر شنہ تو تو جانتا ہے کوہ زرغون کی چوٹی پہ جمعی برف کی ماند کچھ بھی تھا یہ لوگ وفادار تھے تیرے ہرجائی تو نہ تھے یہ اڑتے پرندوں کی طرح بے مروت بھی نہ تھے ان چیختی کونجوں کی طرح سر شام جن کی ڈاریں تیری اوپر سے گزر جاتی تھی اور بچے یہ دعائیں مانگتے رہ جاتے تھے کہ کبھی تو ہو کوئی ایک مرغا بھی تیری پھولو لے دے بادام کے کسی پیڑ پر یا بیٹھے اے شہر دوستان تو بھی بھولا تو نہ ہوگا ایک دوسرے کو جانتے سب تیرے مکی تھے منیروں پہ جمی برف کی پلکوں کی طرح منیروں پہ جمی برف کی پلکوں کی طرح یہ ساتھ ساتھ جیتے اور مرتے بھی ساتھ تھے جن برف کے شیشوں پہ میرے یار تھے چلتے ان شیشوں کی طرح دل بھی شفاف تھے ان کے تھوڑی سی محبت سے پگل جاتے یہ لوگ ان میں ملاوٹیں تھی نہ تھی نفتیں کسی سے اے شہر شش زبان ذرا یہ بھی تو دیکھتو اس سب کے باوجود کے لگ سب کی بولیاں تھی سب کا وہی تا لہجہ جو تا لہجہ کوئی ٹاکا نہ گرامر کی بندشیں تھی نہ بناوٹوں کے پرتوں الفاظ اس کے خدروں پودوں کی پتیاں تھی یاروں کی گالیاں تھی یگونوں کی ڈالیاں تھی ان کا نشاتہ ایسے دے دے کی یار لیتے اے شہر دل بنا مجھے اب بھی یاد ہے دل کشادہ تھے تو گلیاں بھی کھلی لگتی تھی منزلیں کم تھی تو آسمہ بھی ساتھ رہتا تھا فلک بہت چناروں کا سہارہ لے کر آسمہ دور سڑک پر اتر بھی آتا تھا مگر اے شہر کارزہ میں جو مدت و بعد آج پرانا نقشہ لے کر تجھ کو ڈھونڈنے نکلا تو جب یہ دیکھا میں نے کہ میرے بچپن کے سارے نشاں مٹ چکے ہیں وہ چناروں کے سب آسمہ کٹ گئے ہیں وہ جو گھر گھر اگیتی گلابوں کی بیلیں وہاں اگ گئی ہیں دیواروں پر کیلیں جہاں پھول بچپن میں ہم نے چنے تھے وہاں مکانوں کی ایٹیں چنی ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم پر کوئلے سے ایک خط تنصیخ کھش گیا ہو جیسے میری کہانی کا حرون وانچن گیا ہو جیسے کل ہی کے دن کسی نے یہ سب کچھ کیا ہو جیسے اچانک کوئی کسی کاریز میں گر گیا ہو مگر اے شہر جانا اگر کوئی بات باعث سے تلافی ہے تو بس اتنی ہے کہ بازو ایارہ نے شبروز بڑی محنت سے سیم و زر کے کچھ نئے پودے بھی اگا ڈالے اپنے پرانے ٹین کے گھروندوں کے اونچے بازار اور کلے بھی بنا ڈالے اے دکانی بابا کے شہر ایک دکانی بابا ہوتے تھے ایک بزرگ تھے جو لوگ کہتے تھے کہ تجوری کو ہاتھ لگا دو بس آتی وہ پیسہ میں سے نہیں لیتے تھے درویش تھا اے دکانی بابا کی شہر تیری فراوانی کی خیر خدا کرے تیری گھرگر سونے کی ملے لگ جائیں تیری شہرت تجھے مبارک تیری وسط مبارک اب جو میں واپس چلا جاؤں گا ایک چھوٹی سی ہے گزارش اپنا خیال رکھنا میرے یانوں کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل جو برف کے شیچوں جیسے ہیں یہ بھی تیری طرح سنگ مرمر کی سلے بن جائے تو یہ تھی وہ زبردست تو یہ تو آپ نے غالباً وائس چانسلر کی دور میں ہی لکھا تھا اور چونکہ یہ بھی یونیسٹی کے ایک ہسٹری ہے یہ اسی زمانے میں لکھا تھے جبار میں ہوگئے کوئے اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سر کہ وہ نوابدہ نسلہ خان آئے تھے اور احمد فراد آئے تھے ایک مشاہرہ اور فرس ٹائم آپ نے اسی مشاہرے میں یہ پڑھی تھی مجھا دیتا ہے نوابدہ نسلہ خان نے صدارت کی تھی اور احمد فراد صاحب خاص پورے ملک سے شورہ کو یہاں اکٹھا کیا تھا آپ نے اور اس طرح کی سیمنارز کانفرنسز بھی اس زمانے میں بڑی ہوتی تھی یہ